اسلام علیکم اہم داد سوبروڈ نہیں بننے والی حکومت کے پاس وقت ہے صرف عید تک یعنی تقریباً ڈیڑھوا اس کے بعد کیا ہوگا اس پر بات کریں گے اور ابھی حکومت سادیوں کا عمل جو ہے مکمل نہیں ہوا پنجاب اور سندھ کی حکومتیں بن گئی ہیں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی حکومتوں کا بننے کا عمل جو ہے وہ کل سے شروع ہوگا اور پرسوں یعنی انتیس کو پھر اسلام آباد مرکز میں حکومت بنے گی لیکن یہ حکومتیں کتنی پائیدار ہوں گی کب تک چل سکیں گی اور ان کو سب سے بڑا خطرہ سب سے بڑا چیلنج کہاں سے آ رہا ہے کیادی نمبر 804 عمران خان وہ حکومت کے لیے چیلنج ہوگے اسٹیبلشمنٹ حکومت کے لیے چیلنج ہوگی یا کوئی اور اس سے پہلے کہ ان سوالات کا جواب جو ہے اور جو گراؤن پر جو چیزیں پک رہی ہیں پسے پردہ جو کچھ ہو رہا ہے جو رابطے ہو رہے ہیں حکومتوں کے خلاف ابھی سے اس پر بات کریں پہلے ذرا میں کیونکہ کل پنجاب حکومت پر بات ہوئی تھی مرحب نواز صاحبہ نے وزیر اعلیٰ بنتخب ہو کر ایک تاریخ رقم کی پنجاب نے ایک تاریخ رقم کی مسلمی قنون نے ایک تاریخ رقم کی کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر مرحب نواز صاحبہ نے حلف اٹھایا اور حلف اٹھاتے ہی انہوں نے اجلاس و جلاس بھی شروع کر دیئے پھر شاہلہ مار تھانے بھی گئی وہاں انہوں نے وزیٹ کیا انہوں نے دیکھا کہ پولیس سسٹم کیا ہے ان کا فوکس فوراں جو نظر آیا وہ لائنڈ آرڈر ابن عمان کی صورتحال اور اس کے علاوہ باقی رمضان پیکیجز وغیرہ لیکن اب دوسری طرف سندھ جو دوسرا بڑا صوبہ ہے وہاں حکومت بن گئی اور وہاں پر تقریبا تقریبا وہی سیٹ اپ آ رہا ہے جو گزشتہ آٹھ سال سے چلتا آ رہا ہے جہاں ہم پندرہ سال سے کہہ سکتے ہیں لیکن آٹھ سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بن گئی وہ دوہزار سولہ میں بنے تھے وزیر اعلیٰ اور اس کے بعد سے مسلسل وہ تیسری بار وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں کابینا ان کی وہی جو لوگ ہوں گے کچھ نئے چہرے ہوں گے کچھ پرانے چہرے ہوں گے لیکن پرانے چہرے بھی جتنے ہیں سندھ کی کابینا میں وہ تقریبا نوجوان ہیں کچھ جو ہیں وہ عمر رسیدہ لوگ ہو سکتے ہیں اس میں لیکن جتنی بھی کابینا ہے وہ زیادہ تر نوجوانوں پر ہے پچھلے بھی اور مطلب آپ دیکھ لیں سعید گری صاحب سردار شاہ ناصر شاہ شرجیل نام میمن اور یہ کوئی بوڑھے نہیں ہیں اس کا میرا مطلب یہ ہے جام خان شورو اسی طرح زیال انجار اسی طرح یہ لوگ ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں جو کابینا میں آئیں گے اور شہلہ رضا صاحبہ بھی اور کچھ خواتین اور بھی ہیں جو کابینا کا حصہ بنے گی حضرہ پیچوو صاحبہ ظاہر ہے وہ بزرگ ہیں وہ اس میں ساؤں گے لیکن میجورٹی جو ہوگی وہ ہوگی جو ادھیر عمر کہ لیں یا نوجوان لوگ کہ لیں وہ ہوگی مراد علی شاہ صاحب انہوں نے پرفارم کیا ہے انہوں نے وہ پاکستان کے جو بہترین وزرائی اللہ ہو سکتے ہیں ان میں ان کا شمار ہے کل ایک ٹی وی شو پر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر سوال ہوا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کے سامنے مراد علی شاہ ظاہرے دونوں کا موازنہ تو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی مراد علی شاہ صاحب تجربہ کار آدمی ہے پہلے تین بار وہ سی ایم رہ چکے ہوئے ہیں چوتھی بار سی ایم اور انہوں نے پروف کیا ہے چیلنجز کا سامنا کرنا کرونا ہو یا سہلاب ہو وہ لیڈ کرتے ہیں فرنڈ پر آ کر پھر کراچی اگر اپن فلیڈنگ میں ہے تو پوری پوری رات تو سڑکوں پر ہے اگر دوہزار بار بائیس کا سہلاب ہے تو مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ہیلیکاپٹر لے کر پورے صوبے میں ایک ایک جگہ ایک متاثر علاقے میں گئے داہر اتنی بڑی آفت تھی تو بہرحال اب مراد علی شاہ صاحب کے لیے جو میری نظر میں نئے چیلنجز ہوں گے وہ جو پنجاب میں ہیں وہ سندھ میں بھی وہی تقریبہ نہیں لیکن سندھ میں امن اومان کی صورتحال خاص طور پر وہ جو کچھے کے ڈاکوں کا معاملہ وہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا بلدیاتی سسٹم پچھلی حکومت کے آخر میں جو بنا تھا وہ بلدیاتی سسٹم کتنا ایفیکٹیو ہے کتنا صوبے کے شہروں میں صفائی سترائی کیونکہ صفائی سترائی سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ جہاں جائیں گے وہاں آپ کو نظر آئے گا شہروں میں داخل ہوں گے تو جیسے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نسبتاً بلدیاتی داروں کے آنے کے بعد نسبتاً کچھ بہتر ہے ایک نوجوان ہے ڈاکٹر نوید بہر صاحب ہے چک شکارپور کے چک ٹاؤن ہے انہوں نے ایک مثالی کام کی ہے وہ وہاں پہ درخت بھی لگا رہے ہیں صفائی سترائی بھی کر رہے ہیں اسکولوں کی دیکھوال بھی کر رہے ہیں ابھی کل پر سو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کوئی چمری جو اسکن کی بیماری کوئی وہاں پر پھیلی ہوئی ہے تو اس کے لیے انہوں نے وہ تدریات کا بنوبصری کر لیا تو وہ بڑے ایک آئیڈیال قسم کا کام جو ہوتا ہے نا وہ کر رہے ہیں تو اب مراد علی شاہ صاحب کیونکہ سی ایم ہے بلدیاتی سسٹم بے شک ادارے بہت تک انڈیپینڈنٹ ہے لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ ایک صفائی والا ایشو شہروں کی گلیاں شہر یعنی چھوٹے چھوٹے شہر جو ہیں ڈسٹکٹ لیول کے ریویل لیول کے اور پھر شہروں میں شجرکاری نہیں ہے شہروں میں پارکس نہیں ہیں سندھ کے شہروں میں میرا جو میں جو سوچ رہا ہوں جو مراد علی شاہ صاحب کو کرنا چاہیے وہ یہ یا بلدیاتی داروں کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ چھوٹے شہروں یا بڑے شہر جو دکانے ہیں ان دکانوں کے آگے جو ہمارے یہاں کے اوریجنل درخت ہیں یہاں کے لوکل درخت نیسی درخت نیم ہو گیا پپل ہو گیا بورڈ ہو گیا ککر ہو گیا اس طرح کے درخت میری کا درخت ہو گیا اس طرح کے درخت ہر دکان کے آگے لگانا لازمی ہو اور نہ دکان دار دکان سیل کرے بھائی وہ درخت کو لگائے بھی درخت کو پالے بھی بڑا کرے اس پوتے کو اسی طرح گلیوں میں گھروں کی جو کھلے علاقے ہیں وہاں پر ہر گھر کے آگے ایک درخت نہ لگا ہو تو جرمہ نہ ہو صفائی سترائی اگر نہ ہو تو مینسپل کارپوریشن اور مینسپل کمیٹیز یا ٹاؤن کمیٹیز تو ذمہ دار ہوں لیکن اگر نظر آئے کہ جو شہری ہے وہ مقررہ جگہ پر چیزیں نہیں رکھ رہے کچھرہ نہیں رکھ رہے یا نالیاں توڑ رہے ہیں تو وہ ان کے اوپر بھی جرمانے ہو تو آپ اگر نئے دور میں جا رہے ہیں جدید دور میں جا رہے ہیں تو لوگوں کو آپ نے کم از کم ان کو ان کو صحتمن زندگی دینی ہے اگر صفائی سترائی ہو گئی درخت ہو گئے تو کئی مسائل جائے وہ حل ہو جائے گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرف نئے سیم مراد علی شاہ صاحب جو تیسری بار آ رہے ہیں وہ اس طرح توجہ دے میکسیمم چھجرکاری ہو سوپے میں کیونکہ ہیٹ ویس بہت خطرناک ہوتی ہے باون باون ڈگری تک چلا جاتا ہے اپنا ٹیمپریچر تو دارے لوگ اور بجلی نہیں ہوتی تو بارا ایک تو میرا خیال تھا کہ کیونکہ باقی چیزیں صحت تعلیم اس پر تو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے بھی ہوئے ہیں آگے فوکس بھی ہیں لیکن یہ وہ چیز ہے یہ وہ میں جو جو اپنا ایریہ سے جو نظرانداز ہوئے ہوئے ہیں اس طرح میں توجہ دلانا چاہا رہا تھا اب میں آتا ہوں حکومتیں ڈیڈ ماہ اس کے بعد خیر نہیں حکومتوں کی ہو کیا رہا ہے اچھا اب کل خبر پختون خواہ کا اجلاس وہاں پر حلوبرداری ہوگی ارکان کی اور پھر وہی وہی ہوگا پرسوں اسپکر کا الیکشن اور پھر سی ایم کا الیکشن ہوگا یہی شیڈیول بلوچستان کا ہے خبر پختون خواہ کے جو علیمین گھنڈا پر صاحب ہیں وہ گھنڈا پر صاحب اپنا سنیت آدھ کاؤنسل کے ارکان سے ووٹ لیں گے یعنی پی ٹی آئی کے وہ ارکان جو سنیت آدھ کاؤنسل میں شامل ہوئے ان سے ووٹ لیں گے لیکن خود انڈیپینڈنٹ ہوں گے خود سنیت آدھ کاؤنسل میں وہ شامل نہیں ہوئے اس کی ریزن بھی وہی ہے جو عمر عیوب کی ہے جو بیرسٹر گوہر کی ہے جو بیرسٹر اپنا اور دیگر پی ٹی آئی کے جو قائدین جو جو انٹرا پارٹی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جو ان کی پوزیشن ہے یہ بھی اسی ریزن کی وجہ سے نہیں علیہ مین گھنڈا پر صاحب جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں سنیت آدھ کاؤنسل میں کیونکہ اگر سنیت آدھ کاؤنسل میں شامل ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے تمہارا اب انٹرا پارٹی الیکشن پھر مقصوص نشستوں کا معاملہ آج پھر اپنا الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گا مقصوص نشستوں کو میں اس پر آتا ہوں وہ ڈیڑھ ماہ والا معاملہ جو نا حکومت کے پاس ٹوٹل ڈیڑھ ماہ کا وقت ہے وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں پہلے یہ جو مقصوص نشستوں کا معاملہ ہے مقصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا پانچ رکھنی جو بینچ ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سمرائی میں وہ آج اپن سماعت کرے گا کھلی سماعت ہوگی اس کی اور اس پر پتہ چلے گا کہ پی ٹی اے کو خواتین اور اقلیتوں کی مقصوص نشستیں مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی ملیں گی تو دارہ پی ٹی اے اگرے نمبر کے ساتھ آگے جائے یہ نہیں ملے گا تو پھر معاملہ عدالت میں جا سکتا ہے یا ایک عجیب و غریب قسم کے کچھنی پکی ہوئی ہے ویسے بھی غیر معمولی حالات میں انتخابات ہوئے اور غیر معمولی ریزلٹ آئے ہنگ پارلیمنٹ جو کوئی چاہتا تھا ہنگ پارلیمنٹ لیکن شاید کچھ زیادہ ہی ہنگ ہو گئی وزر کچھ زیادہ ہی ڈل گیا نا دوائی کچھ زیادہ ہو گئی ہنگ پارلیمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہی ہو گئی اتنی ہنگ پارلیمنٹ بھی بہر آز اسٹیبشمنٹ نہیں چاہتی تھی جتنی ہوئی ہے لیکن بہر آز منیش کر لیں گے اس کو اچھا جی اب ایک سخت بندی ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے عرصے سے اسٹیبشمنٹ سے ناراض مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن کمیشن سے ناراض اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح عمران خان بھی ناراض پیپلز پارٹی سے تو وہ لڑے ہوئے نون لیک ان کی دشمن مولانا فضل الرحمان ان کے جانی دشمن رہے ملہب وہ سمجھتے رہے ان کو لیکن مولانا صاحب کا دکھ اور عمران خان کا دکھ ان انتخابات میں ایک ہے سانجھا ہے تیرہ غم میرہ غم ایک جیسا سنہ تو وہ اب مولانا فضل الرحمن صاحب اور عمران خان صاحب قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل رابطے کر رہی ہے محمود خان اچکزئی جو بھی ان انتخابات میں نالا ہیں ناراض ہیں سسٹم سے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے رابطے کیے مولانا فضل الرحمن صاحب سے میرے ملاقاتیں ہوئی اور ملاقاتوں کے بعد معاملہ یوں لگا جیسے رک گیا ہے تو میں نے بمبو شمبو مارے تو وہ پتا کیا کہ جی مولانا فضل الرحمن صاحب سے پرانے اتحادی یا نواز شریف صاحب رابطے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مولانا صاحب اگر کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلائیں گے تو احتجاجی تحریک ٹینشن تو دے گی مسلمی قنون کو مرکز میں کے پی کے میں وہ تحریک چلانے کے موڑ میں نہیں ہے مولانا صاحب سندھ میں راشد محمود صوم روکو میری ذاتی انفرمیشن ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ سپیڈ ہالی رکھو پھئی تھوڑا سا آہستہ چلو یہ اتنی زیادہ سپیڈ مت چلاؤ کیونکہ سندھ میں اتنی زیادہ جی ای کے خلاف دادلی نہیں ہوئی نام جی ڈی ای کے خلاف ہوئی ہے سندھ میں دادلی ہوئی ہے تو پی ٹی ای کے خلاف ہوئی ہے وہ بھی صوبہ دارالحکمت کراچی میں اور وہاں پر امکیم کو جتوائی آگیا ہے تو پی ٹی ای ای ادھر گلا شکوا کرے تو کرے مولانا صاحب کو کہا گیا ہے مجھے میری انفرمیشن ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے سیاست کیلئے اتنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ بھی اس میں تلخی میں مت جاؤ بہت زیادہ تلخی میں تو جو ٹینشن ہوگی وہ مسلم بھی اگنون کے لئے ہوگی مرکز میں مولانا صاحب آصف زرداری صاحب کے ساتھ مزید بگاڑنا نہیں چاہ رہے جو میری انفرمیشن ہے لیکن وہ خاموش بیٹنا بھی نہیں چاہ رہے اب کی پی کے میں جلاس ہے کل مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو صوبہی مجلسے عمومی کہتی ہے جو جنرل کانسل ہے اسے جلاس کا ایجنڈا ہوگا کہ ہمیں تحریک کیسے چلانی ہے کیا ہم پارلیمنی سیاست کریں یا پارلیمنی سیاست سے باہر آ جائیں کیونکہ دوسرا الیکشن ہے جس میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طاقت کے ذریعے بندوق کے ذریعے باہر رکھا گیا طاقت کے ذریعے جہاں رکھا گیا بندوق کے ذریعے کے پی کے میں باہر رکھا گیا مولانا صاحب کا گل ہے پھر دو مارچ کو سندھ کا ایجنڈا ہے وہاں بھی یہی ایجنڈا ہوگا پانچ چھ مارچ کو بلوچستان میں مولانا صاحب ہوں گے وہاں ایجنڈا ہوں گے نو مہارش کو پنجاب میں اجلاس ہوگا اور اس کے بعد جتنے بھی جو فائنڈنگز ہوں گی سفارشات ہوں گی وہ ساری کی ساری مولانا فضل الرحمن صاحب کٹھی کریں گے پاس رکھیں گے اور پھر عید کے بعد عید الفطر کے بعد روزوں کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ بلانے جا رہے ہیں اپنی مرکزی مجلس عمومی یعنی ملک بھر کی جنرل کاؤنسل ہے وہ بلائیں گے اور اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب چاروں صوبائی جو جنرل کاؤنسل سے ان میں رکھے جانے والی ان کے فیصلے یا ان کی سفارشات کی روشنی میں وہ پوچھیں گے کہ ہمیں پاکستان میں یہ جو آئین کے اندر پارلیمنی جمہوری نظام کے اندر رہ کر سیاست کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اب یہ ظاہر ہے مولانا صاحب بہت ذہین آدمی ہیں سیانے آدمی ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا کرنے کا نقصان ہونا ہے تو لہٰذا مولانا صاحب ظاہر ہے اپنا ایک وقت دے رہے ہیں سسٹم کو وقت دے رہے ہیں اپنے دوستوں کو نواز شریف صاحب کو بھی اور آسف زرداری صاحب کو بھی رابطے ان کے انہوں نے ختم نہیں کیے یعنی کوتا نے پی ٹی اے کو کہہ دیں کہ آپ نے ہمارے خلاف دادلی کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ تو بیٹھیں گے نہیں یہ نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں اور لمبا ٹائم لے رہے ہیں پوری تیاری کر رہے ہیں اور تیاری کے ساتھ ساتھ وقت دے رہے ہیں حکومت کو بھی کہ آپ کے پاس یہ وقت ہے میں نے پوچھا مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ رہنے والے کچھ میرے سورسز ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب نے کوئی رابطہ کی کیونکہ مولانا صاحب کی ناراضگی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور اکیس اکتوبر کا جب جلسہ تھا جب میاں صاحب لاہور آئے تھے جلاوت جی ختم کر کے اس دن سے میں بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب ناراض ہیں نواز شریف صاحب سے مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ تمہاری خواہش ہو سکتی ہے میں نے کہا جی میری خواہش نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے نواز شریف صاحب کو جیل سے نکالا میں نے ہر مشکل میں نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا منعب نواز کو نہب نے بلایا میں نے للکارہ نہب نے ان کا نوٹس واپس لے لیا تو میں تو ہر جگہ ساتھ کھڑا رہا تو جب اچھے دن آئے تو مولانا صاحب مجھے بھول گئے کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب آصف زرداری کے ساتھ پی ڈی ایم میں نہیں رہے تھے پی ڈی ایم سے پی پس پارٹی کو نکال دیا تھا یا پی پس پارٹی الگ ہو گئی تھی اختلافات کی وجہ سے تو آخری وقت تک تو اتحاد میں رہے یہی کہا جاتا ہے نا کہ پی ڈی ایم کی حکومت تو مسلم لیگ نون کے ساتھ تو اب جب مسلم لیگ نون کوئی فیصلہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی مرضی یا ان کی مشاورت کے بغیر کرے یا سارے فیصلے تو مولانا صاحب ناراض ہیں تو میں نے پوچھا کہ کیا مولانا صاحب سے رابطہ یا نواز شریف صاحب نے یا نون لیگ میں سے کسی نے کیا تو انہوں نے کہا وہ آخری ملاقات کی جو شہواشی صاحب کرنے آئے تھے اس کے بعد کوئی فون نہیں ہے کوئی پیغام نہیں کوئی بندہ نہیں آیا میں نے کہا آسف زردائی صاحب کا انہوں نے کہا ان کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے تو اب یہ جو وقت مولانا صاحب دے رہے ہیں کہ یہ عید تک آپ کے پاس وقت ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ میری تحریک کا سامنا کریں گے میں لانگ مارچ لوں میں نکالوں دھرنا دوں پی ٹی اے کے ساتھ جڑ جاؤں میرے تحفظات دور کریں میری بات سنیں مجھے ساتھ بٹھائیں اگر ساتھ نہیں بٹھائیں گے تو پھر مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں جی میں سب سے بڑا کراؤڈ پھولر ہوں اور میں دس لاکھ بندے کٹھے بھی کر سکتا ہوں اسلام آباد میں ڈیر مہین ہے صرف اس حکومت کے پاس حکومت اپنے حکومت سازی کرے گی یا مولانا صاحب سے مذاکرات یہ حکومت کے اوپر ہے بڑا چیلنج جو بننے جا رہا ہے اس حکومت کے لیے حکومت کے بنتے ہی وہ مولانا فضل الرحمن صاحب ہے اب تک یہ اتنا ہی اللہ حافظ